اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر میں ہوں ابوبکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان پروپٹی لیڈر کا یوٹیوب چینل آج میں یہاں پہ جو ڈسکس کروں گا وہ بہریٹ آن کراچی کے اندر جو مین جن ایوی نیو ہے اس کے اوپر بننے والی بیلڈنگز اور یہاں پہ جو بننے والا کمرشل ہے ہم اس چیز کو لیتے ہو یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک یہاں پہ جو ہے وہ بیلڈنگز ہمیں گریس ٹیکچر فارم میں یا ریڈی ف اور کس طرح سے یہاں پہ چیزوں کو لے کے بہریٹ آن مینجمنٹ کی طرف سے کمرشل اور ریزیڈنشل کی کس طرح سے پرمیشن دی گئی ہے اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں تو ہم سٹارڈ کے ٹائم کو لے کر اگر ڈسکس کرتے ہیں تو جو مین جن ایوی نیو کا بی سائیڈ ہے وہاں پہ صرف بیریٹ آن مینجمنٹ کی طرف سے کمرشل بیلڈنگز کی ہی پرمیشن تھی جبکہ ریزیڈنشل بیلڈنگز کی وہاں پہ پرمیشن نہیں تھی لیکن ابھی جیسے ہی حالات یا چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیریٹ آن مینجمنٹ کی طرف سے جو مین جن ایوی نیو کا یہ سائیڈ ہے وہ وہاں پہ ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کی بیلڈنگز میں پرمیشن دید بھی گئی تھی اور کافی حد تک وہاں پہ ہمیں بیلڈنگز بنتی بھی نظر آ رہی تھی یہاں پہ اگر بات کریں تو مین گیٹ سے لے کر تھیم پاک تک ٹوٹل نائنٹی پلوٹ ہیں کمرشل جو کہ فائیو ہنڈرڈ سکوری آرڈ کے کمرشل پلوٹ ہیں جن میں سے آج اگر ہم مین جن ایوی نیو پہ ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں آراؤنڈ سکسٹی پرشنٹ بیل زیند پلازا ہے الفلا ہے المنان علی سکلین کے کافی حد تک پروجیکٹس ہیں یو بین ٹریٹ آور کے نام سے پروجیکٹ ہے امپائر بیلڈنگ ہے ڈومینین ون ڈومینین ٹو ہے اور ابو القاسم جو کہ ایک نام اور میار کے ساتھ بہری اٹ آن کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں کافی حد تک ان کی بیلڈنگز ریڈی ہو چکی ہیں جو کہ پوزیشن بھی ان کا دے دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو بیلڈنگز ہیں وہ اپریشنل بھی ہیں یہ وہ والے پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک ٹائ بیل ہوئے تھے لیکن جیسے ہی وقت بدلتا گیا چیزیں چلتی گئیں تو یہاں پہ ہمیں دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار پار سکار فٹ کا ریٹ دیکھنے کے ملا اوپر والے فلورز پہ اگر میں گران فلور کی بات کرتا ہوں تو گران فلور پہ ہمیں ایٹی تھاؤزنڈ سے لے کر ایک روڑ ایک لاکھ دس ہزار پار سکار فٹ تک کا بھی ہمیں ریٹ دیکھنے کے مل رہا تھا جب یہ بیلڈنگز یا جب یہ پروجیکٹ پری بوکنگ کی صورت میں تھے لیکن جیسے ہی یہ بیلڈنگز ریڈی ہوئی ہیں یا یہ پوزیشن کی صورت میں آئی ہے تو ہمیں یہاں پہ کافی حد تک ریٹ بڑھتا ہوا نظر آیا جس پہ لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ یا ایک اچھا پروفٹ بھی یہاں سے اگین کی ہے جس میں دس ہزار پار سکار فٹ کے ساتھ سے بھی یہاں پہ سیل ہوئے ہیں یا یہاں پہ پروجیکٹ کا ریٹ چلتا رہا ہے اس کے بعد ہمیں فرز فلور ہے یہ سیکنڈ فلور ہے وہاں پہ بارہ ہزار سے لے کر چودہ ہزار پار س اچھی انویسمنٹ ہے اچھا ریٹن ہے اس کا میں اگر وہاں اس کو لیتے ہو یہاں پہ بات کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں پری بوکنگ اوپر ایک لاکھ رپے کا ہمیں ریٹ ملتا رہا ہے پر سکار فٹ کے حساب سے لیکن آج وہی والا ٹائم واپس آ گیا ہے وہی والی چیزیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن چینجنگز کس چیز میں آئی ہے کہ اس ٹائم یہ بیلڈنگ پری بوکنگ میں تھی اور ان کا کوئی بھی وجود نہیں تھا جس کو ہم دیکھتے ہوئے یا ہم وزٹ کرتے ہوئے اس میں ہم کسی چیز کی بوکنگ لیتے لیکن جیسے ہی حالات بدلتے گئے چیزیں یہاں پہ چلتی گئیں اور کافی حد تک تیزی سے یہاں پہ کام ہوتا گیا اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو یہ والی بیلڈنگز مین جن ایونیو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ تیزی کے ساتھ بنی بھی ہیں اور بن بھی رہی ہیں آج پھر اگر ریٹوں کو یا قیمتوں کو لیتے ہوئے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو واپس وہی والا ریٹ آ گیا جب یہ پری بوکنگ کے ریٹ چل رہے تھے لیکن آج فرق ہی ہے کہ بیلڈنگ ہمیں ریڈی کی صورت میں مل رہی ہے یا گری سٹکچر فارم کی صورت میں مل رہی ہے آپ یہاں پہ ایک سے دو فلور بھی یہاں پہ اٹھا سکتے ہیں سنگل آفیس بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں جو کہ آلڈری رینٹ آؤٹ آپ کو ملے گا شوروم کے حوالے سے اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں تو شوروم بھی آپ کو یا گری سٹکچر فارم میں ملے گا یا آپ کو ریڈی کی فارم میں مل ملے گا یا وہ فنشنگ سٹیج میں ہوگا ریٹوں کو لیتے ہوئے اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں تو جس طرح آپ ویڈیوز کی صورت میں یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کافی حد تک یہاں پہ ویڈیوز دی جا رہی ہیں میہن جن ایونیو کے گراؤن فلور شوروم کی تو ہمیں آج پچپن ہزار پار سکر فٹ کا بھی ریٹ مل رہا ہے ساٹھ ہزار پار سکر فٹ کا بھی ریٹ مل رہا ہے اور جس میں ہمیں سیونٹی فائف سے ایٹی فائف تھاوزنڈ پار سکر فٹ تک کا بھی ریٹ ملتا ہے جو کہ ٹوٹل لنم سم پیمنٹ کا یہ ریٹ ہے جس میں آپ کو جو شوروم کی اس کی ڈیویلیمنٹ کس حد تک ہو چکی یہاں تو وہ آپ کو رینٹ آؤٹ آلڈی رینٹ آؤٹ کی صورت میں ملے گا یہاں تو وہ کسی مین برینڈ کے پاس ہے یہاں بینک جو کافی حد تک مین جن ایونیو پر آگے ہیں بینک کے پاس ہیں جن کا رینٹ کا جو کنٹریکٹ ہے پانچ سے چھ سال تک ہوتا ہے اور جو پر منت رینٹ ان کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ پانچ چھ لاکھ سے لے کر چھ لاکھ روپے تک کا رینٹ جو ہے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے میڈوی مین جن ایونیو کے جو ایک سائیڈ ہے اے سائیڈ کو ہم لیتے ہوئے اگر ڈسکس کرتے ہیں تو اے سائیڈ جو پریشنڈ نائنٹین ہے جہاں پہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے ٹو بیڈ یا سری بیڈ کے اپارٹمنٹس دیئے گئے تھے پریشنڈ نائنٹین جس کو کہا جاتا ہے اس کے بلکل فیس پہ جو جن ایونیو کا کمرشل ٹکڑ جا رہا تھا جس میں پائنسو گرز کے کمرشل پراؤڈ تھے وہاں پہ گراؤن فلور پہ شو روم ہے اور اوپر جتنے بھی گراؤن پلس ایٹین کا پروجیکٹ ہے کوئی آپ کو ملے گا گراؤن پلس ٹونٹی کا پروجیکٹ ملے گا جس طرح ایک ہائٹس کا نام سے وہاں پہ ایک پروجیکٹ آپ کو فینشنڈ کی سٹیج میں ملتا ہے جس کا تین ماہ تک پروجیشن ملنے والا ہے دومینین مال انڈ ریزیڈنسی ہے وہ بھی مین جن ایونیو پہ ہے جو کہ وہ بھی ریزیڈنشل پلس مال کی صورت میں وہ پروجیکٹ دیا گیا ہے اس کا بھی ویدن منت ہم ایئر نہیں یہاں پہ لے کے آئیں گے کیونکہ چیزیں یہاں پہ ریڈی ہونے کی صورت میں یہاں ریڈی ہو چکی ہیں ان کا بھی پوزیشن ملنے والا ہے ریٹوں کی میں اگر بات کرتا ہوں تو آج وہی والے ریٹ ہیں جن ریٹس پہ یہ والی بیلڈنگز لانچ کر کے سیل کر دی گئی تھی لیکن آج پھر واپس ریٹ اسی صورت میں آ رہے ہیں جو کہ آپ کو انسٹالمنٹ کے صورت میں بھی بہت ساری یہاں پہ بیلڈنگز ملتی ہیں یا آفیسز ملتے ہیں یا آپارٹمنٹ ملتے ہیں اور ون شارٹ پیمڈ پہ بھی آپ یہاں پہ پیمڈ کر کے آپ اپنے آپارٹمنٹ یا آفیس یا گراؤن فلور کے مالک بن سکتے ہیں جس میں دیکھیں یہ وہ والا بیریہ ٹاؤن کا ایک حب ہے یا مین روڈ ہے جو پورے بیریہ ٹاؤن کی اندر مطلب اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 28 کلومیٹر ہے اور ابھی جو فرنٹ والا اس کا ٹکڑا ہے جو کہ پانچ کلومیٹر تک ہے وہ ہمیں کمرشل ویلڈنگز اور ریزیڈنشل بیلڈنگز کے ساتھ پیک ملتا ہے جو کہ دونوں طرف پہ کافی حب تک بیلڈنگز بند بھی چکی ہیں اور لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے بزنسز رن بھی کر رہے ہیں مزید کسی بھی طرح کیا آپ کے قویریہ ہمارے دیئے کے نمبر پہ کنٹیک کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم